موسیقی نحمده و نسلیم و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ منشی توانی رواجیم بسم اللہ الرواحمن الرواحیم پیارے بچو اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو آپ سب کو روک ہلاک ایڈمی کے یوٹیوب چینل میں خوش شان دید ہم اپنی کلاس کا آہاز درود پاک سے کرتے ہیں آپ سب میرے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم سلیم علی محمد و علی محمد اللہم سلیتو علی محمد و علی محمد میں اسلامیات کے ٹیچر جمیلہ ساکھ ہوں ہم لوگوں نے ایمانیات و عبادات کے متعلق پہلے حصے میں پڑھا ہے پہلی ویڈیو میں جو کچھ پڑھایا گیا ہے یقیناً آپ کر چکے ہوں گے پہلی ویڈیو میں دنیا آخرت کی کھیتی کے متعلق پڑھا ہے جی دنیا کو آخرت کی کھیتی اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوس دل کے ساتھ کرنے چاہیے اور اس کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے تمام اخلاقی برائیوں یعنی جھوٹ ہیبت وعدہ خلافی جگڑے وغیرہ سے بچے اور ان سب نیکیوں کا پھال ہمیں آخرت میں ضرور ملے گا جی میرا بیٹا ہم نے یہ سبق پہلے حصے میں پڑھا ہے اور آج باقی اس سبق کی بلند خوانی کریں گے اور کتاب پر اس سبق کی متعلق خالی جگہ پر کریں گے سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب سے صفحہ نمبر پانچ کھولیں اور باقی سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں جی یہاں تک ہم نے پہلے حصے میں بلند خوانی کی ہے اس کے باوجود راتوں کو بھی عبادت کرتے تھے صاحب اکرام رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر اس کو خط کشید کریں اس کا معنی لکھیں کسی کی پوری پوری پیوی کرنا لیڈ پینسل اور ہائی لائٹر آپ کے پاس میرے بیٹا ہونا چاہیے چلتے ہوئے ہر وقت آخرت ہی کی فکر میں لگے رہے وہ خلیفہ ہونے کے باوجود خادموں کی طرح لوگوں کے کام کرتے اور نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم اپنے دور خلافت میں دور خلافت کو حد کشید کریں اس کا معنی لکھیں حکومت کے زمانے میں جی دور خلافت کا معنی ہے حکومت کے زمانے میں ایک وسیع سنتنت اس کو حد کشید کریں اس کا معنی لکھیں بڑی اس کا معنی ہوگا بڑی حکومت کہ حکمران حکمران کو حد کشید کریں اس کا معنی لکھیں مالک جی آپ کو اوپر میں نے اوپر والی جو پہلی ویڈیو میں بلند خوانی آپ نے کیا پانچ نکات کر چکے ہیں آج اس کو نمبر چھیں لکھیں گسر کر لگائیں اور ہائی لائٹ کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم سے لے کے حکمران تھے یہاں تک ریایہ اس کو حد کشید کریں اس کا معنی لکھیں لوگ کی خبر گیری خبر گیری کا معنی لکھیں دیکھ بھال اور ان کے صفحہ نیکس نکالیں جی اس کا معنی لکھیں اس کا معنی لکھیں کسر کا معنی ہوتا ہے کمی اٹھا نہیں رکھتے تھے پھر بھی خوف آخرت کا یہ حال تھا کہ ایک روز گسر کا ایک تنکہ زمین سے اٹھا لیا اور فرمایا کاش میں یہ تنکہ ہوتا کاش میں مٹی ہوتا کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آخرت کی خاطر اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے حتمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے جہاد کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا اور آخرت کو دنیا پر ترجی درجی کو خط کشید کریں اس کا مہنی ہوتا ہے کسی کو فضیلت دینا فوقیت دینا فضیلت بہتری دینا ہمیں چاہیے کہ ہم جی اس نیادت عثمان رضی اللہ عنہ یہاں سے لے کے ترجی دیتے یہاں تک ہائلائٹ کریں اور اس کو نمبر ساتھ لگائیں سرکر کا نشان لگا دیں ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جب صحابی آتا ہے تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ آتا ہے رضی اللہ عنہ کا مہمانی ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا رضی اللہ عنہ جب صحابہ اکرام زیادہ عزدوس علیہ السلام کے ساتھی کا ذکر آتا ہے تو صحابی کی بجائے صحابہ اکرام آتا ہے اور انہم کی ضمیر آتی ہے جمع کی ضمیر آتی ہے تو اس کا مانی ہوا اللہ ان سے راضی ہوا کن سے آپ سے سلم کے ساتھیوں سے کی پیروی کرتے ہوئے اس دنیا میں بیجے جانے کے مقصد پر خور کریں ہمارے اس دنیا میں بیجے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی کیا ہے عبادت ہے ہمارے سے لے کے عبادت ہے اس کو ہائی لائٹ کریں نمبر آٹھ اوپر لکھیں اور سرکر کا نشان لگائیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ سچ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے بندوں سے اچھا سلوک کریں تمام اخلاقی برائیوں یعنی جھوٹ غیبت غیبت کیا ہوتی ہے کسی کی پیٹ پیچھے اس انسان کے بارے میں برا بھلا کہنا وعدہ خلافی وعدہ خلافی کا معنی ہوتا ہے وعدہ توڑنا گالی گلوچ جھوٹ وغیرہ جھگڑے وغیرہ سے بچے آپ اس میں پیاروں محبت سے رہیں دوسروں کی مدد برچار کر کریں اگر ہم پر کوئی مسئیبت آ جائے تو کس سے کام لیں جی صبر سے کام لیں اللہ تعالیٰ کی نحمتوں اس کو خد کشید کریں اس کا معنی لکھیں لذیذ چیزیں پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں ان سب نیکوں کا پھر ہمیں کہاں ملے گا جی آخرت میں ضرور ملے گا یہ ہوگی ہے اس سبہ کی آج بلند خانی مکمل ہوگی ہے ہم نیچے دیکھیں سوا نمبر پانچ میں خالی جگہ پر کریں نمبر ایک خالی جگہ کیا ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی ڈیش کا نام ہے کس کا نام ہے بندگی جی اس خالی جگہ میں لکھیں بندگی نیک لوگوں کا ٹھکانہ نیک لوگوں کا مقام کہاں ہوگا ہاں جی جنت میں ہوگا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ مقام ڈیرہ کہاں ہوگا دوزخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نمبر تین ہے تمام وقت ڈیش کی تیاری میں لگے رہتے جی ہاں آخرت کی تیاری میں لگے رہتے نمبر چار پہ دیکھیں اگر ہم پر کوئی مسئیبت آ جائے تو ڈیش سے کام لیں کس سے کام لیں سب سے کام لیں ہمت سے کام لیں نمبر پانچ خالی جگہ کیا ہے اللہ تعالی کی نعمتوں پر اس کا ڈیش ادا کرنا چاہیے جی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جی میرا بیٹا یہ ہو گیا سبق کی بلندھوانی ساتھ اس کی خالی جگہ پر ہو گئی ہے آپ اس کے بعد ہم باب اول سے حفظ قرآن جو آپ کا حصہ ہے پہلا باب جو ہے اسے آیت القرصی کی صفحہ نمبر دو سے تلاوت کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ صفحہ نمبر دو ہے آیت القرصی ہے آیت القرصی کے متعلق میں آپ کو مقتصرن بتاؤں گی آیت القرصی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے اور اس کے دو اس کے دو معنی بیان کی گئے ہیں پہلا معنی ہے اس کا پہلا معنی ہے سب سے بڑی آیت اور دوسرا معنی ہے اس کا اس تو تقریم یعنی یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے دوسرا معنی کیا ہے اس تو تقریم اس میں اللہ تعالی کی اس تو تقریم مرتبہ بیان کیا گیا ہے مقام بیان کیا گیا ہے اب آپ کے دماغ مارا ہوگا کہ آیت و کرسی کیا ہے آیت و کرسی خود کوئی ایک کرسی نہیں ہے بلکہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا ذکر ہوئے تو اللہ کی کرسی اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کرسی پر بیٹھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے اٹھنے سونے جاگنے لیٹنے سے آگے پیچھے ہونے سے چھوٹا بڑا ہونے سے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے پاک ہے کیونکہ یہ سب چیزیں تو جسم والے کے لیے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے وہ جسم اور جسمانیت سے اور جسم کے تمام آجزہ سے کیا ہے پاک ہے وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا آیتر کرسی کی بہت زیادہ امیت و فضیلت بیان کی گئی ہے جیسے جو انسان بھی ہر نماز کے بعد آیتر کرسی پڑے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا اس طرح ہر روز آیتر کرسی پڑنے والا اس کے لیے دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا وہ شیطان اور جنت کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا جو شاک صبح شام آیتر کرسی کی تلاوت کرے گا وہ چوری پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رہے گا میرا بیٹا کتاب سے صفحہ نمبر دو سے میرے ساتھ آپ آیتر کرسی کی تلاوت کریں تو آیا ہے یہاں وقف کا نا لازمی ہوتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْزَ الَّذِي يَشْفَعُوا إِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ يَخْلَمُ مَا بَيْنَا عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِیتُونَا بِشَئِئِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَاسِعَا قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہاں تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کرتے جو آئین غائین ہا خا یہ لفظ جو حروف ترجی عربی کے ہیں ان کے آواز حلق سے ادا کرتے ہیں وَلَا يَوْدُهُ حِفْسُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ میرا بیٹا اس ویڈیو میں ہم نے آدھ سبق کی بلند خوانی کی ہے کتاب آخالی جگہ پر کی ہے اور ساتھ حصہ ناظرہ سے آیت کرسی کی تلاوت کی ہے یہ سبق ہم نے اچھی طرح یاد کرنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ